ہمارے سبی درشکوں کو سادر پرنام جائشی کرشن آج نو جون دو ہزار بیس منگلوار اور آج میں آپ کو چوگڑیوں کے بارے میں بتاؤں گا دن کے چوگڑیے اور راتری کے چوگڑیے سامانی طور سے یدی سمجھیں تو آپ اس چارٹ کو دیکھ کر پتا لگاتے ہیں کہ آج کون سا چوگڑیا چل رہا ہے جیسے ادھے کا ہو تو اشب ہوتا ہے اسی پرکار روک کا ہو تو بھی اشب ہوتا ہے کال کا چوگڑیا بھی اشب ہوتا ہے لیکن شب کا امرت کا لاب کا چوگڑیا اچھا ہوتا ہے چر کا چوگڑیا بھی چلت کاریوں میں جیسے وہان خریدنا ہے مشینری خریدنی اس میں شب رہتا ہے تو چل کا چوگڑیا بھی شب رہتا ہے لیکن آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ چوگڑیا تو پراتہ چھے سے چلتے ہیں تو آپ اس کی گھڑنا اسی چارٹ کے انسار دیکھتے ہیں اور ڈیر ڈیر گھنٹے جوڑتے جاتے ہیں جبکہ واسطوکتہ یہاں ہے کہ یہاں گھڑنا بالکل غلط ہے تو آج میں آپ کو چوگڑیا کی واسطوک گھنٹ پنچانگ کے دوارہ آپ چوگڑیوں کی گھنٹ کیسے نکال سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا مکھ سٹروت ہے سوریاست اور سوریو دے سوریو دے تھنڈ کے دنوں میں بہت لیٹ ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں جیسے ابھی سمجھیں تو بہت جلدی ہو جاتا ہے گرمی کے دنوں میں سوریو دے بہت جلدی ہو جاتا ہے اور تھنڈ کے دنوں میں سوریو دے بہت لیٹ ہوتا ہے سوریہست بھی یادی گرمی میں دیکھیں تو بہت لیٹ ہوتا ہے لیکن تھنڈ میں سوریہست جلدی ہو جاتا ہے تو تھنڈ میں تھنڈ کے دنوں میں جو ہمارا دن ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہت بڑا ہوتا ہے یادی بارہ گھنٹے کا دن ہو کوئی بھی دن بارہ گھنٹے کا ہے راتری بھی بارہ گھنٹے کی ہے کیونکہ ایک دن چوئیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو سبھی چوگڑیے ڈیڈیڈ گھنٹے کے ہوتے ہیں تو یہ جو چارٹ آپ دیکھتے ہیں یہ چارٹ بارہ گھنٹے کے دن اور بارہ گھنٹے کا رات اسی آدھار پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چارٹ بلکل غلط ہوتے ہیں نہ تو ایسے چارٹ کو چھاپنا چاہیے نہ ہی وطرن کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کھیول اور کھیول آپ ایک غلط چوگڑیے کو دیکھیں گے اب آپ واصفک گھنٹ کو سمجھیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک گھنٹ بتا رہا ہوں اور پنچانگ میں آپ یہ دی دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ تھنڈ میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتری بڑی ہوتی ہے تو دن کے چھوگڑیے چھوٹے ہو جاتے ہیں راتری کے چھوگڑیے بڑے ہو جاتے ہیں اسی پرکار گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے راتری چھوٹی ہوتی ہے تو دن کے چھوگڑیے بڑے ہو جاتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے سے ادھک ہو جاتے ہیں ورش میں دو دن ہی ایسے ہوتے ہیں جس دن بارہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے بارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے اکیس مارچ اور تئیس ستمبر تو 21 مارچ اور 23 ستمبر کے انصار دیکھیں تو یہ چارٹ بالکل صحیح ہے دو دنوں میں لیکن سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو پرتیک دن کے چوگڑیے الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ سر و پرتم تو یہاں پر یہاں دیکھیں کہ سوریو دے اور سوریاست کیا ہے جیسے کہ میں نے 9 جون 2020 منگلوار کا سوریاست 19.22 لکھا ہے اس کا تات پر یہ ہوا کہ شام کی سات بچ کر 22 منٹ پر سوریاست ہے اور اس میں سے جب سوریو دے گھٹائیں گے پانچ بچ کر 47 منٹ 9 جون 2020 کسی اسطحان کا سوریو دے پانچ 47 ہے تو آپ بھی اپنے پنچانگ کے دوارا سمیے کی گھڑنا کر سکتے ہیں پنچانگ کھولیں آپ کے پاس جو بھی پنچانگ ہو جو بھی آپ کے پاس سوریاست کا سمیے لکھا ہو وہ لکھ دے ہوئے اور اس میں سے سوریو دے گھٹا دے ہوئے تو آپ کے پاس دن کا مان آ جائے گا آپ کے پاس دن کا مان اس ستر سے دیکھیں تو یہاں پر میں جو ادھارن لے رہا ہوں سات بائیس گنیس بائیس شام میں سے پانچ 47 گھٹائیں گے تو یہاں پر تیرہ گھنٹے پینتیس منٹ دن کا مان آئے گا تو کل ملا کر آج جو منگلوار ہے نو جون 2020 آج کا دن جو ہے تیرہ گھنٹے پینتیس منٹ کا ہے اور راتری چوئیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے یدی چوئیس گھنٹے میں سے تیرہ گھنٹے پینتیس منٹ گھٹا دیں گے تو راتری کا مان کتنا ہوگا دس گھنٹے اور پچیس منٹ تو آج کا دن ہے تیرہ گھنٹے پینتیس منٹ کا اور راتری ہے دس گھنٹے پچیس منٹ کی تو راتری چھوٹی ہے دن بڑا ہے تو دن کے چوگڑیے بھی بڑے ہو جائیں گے تو چوگڑیے دن میں آٹھ ہوتے ہیں اور راتری میں بھی آٹھ ہوتے ہیں دن بھر میں سولہ چوگڑیے ہوتے ہیں اب دن کے چوگڑیے نکالنے کے لیے آپ تیرہ پینتیس تیرہ گھنٹے پینتیس منٹ میں آٹھ کا بھاگ لگا دیجئے تو آپ کے پاس ایک چوگڑیے کا مان آئے گا ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ باون پوائنٹ پچاس سیکنڈ اور یدی راتری کے چوگڑیے دیکھیں اسے آپ ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ ترے پن سیکنڈ بھی لکھ سکتے ہیں دن کے چوگڑیے جو ڈیڑھ گھنٹے کا نہیں ہے ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ ترے پن سیکنڈ کا ہوگا اب راتری مان جو دس گھنٹے پینتیس منٹ ہے تو اس میں بھی آٹھ کا بھاگ لگائیں گے تو ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور سات سیکنڈ تو راتری کے جو آٹھ چوگڑیے ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے پرتیک چوگڑیاں ڈیڑھ گھنٹے کا نہیں ہوگا بلکہ ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور سات سیکنڈ کا ہوگا ویسے تو یہ گھنٹ سبھی پنچانگوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ کو اس گھنٹ کو سمجھنے کے لئے اس پرکار کی گھنٹہ کرنی ہوگی تو آج منگلوار ہے اب آج یہ چوگڑیے دیکھیں تو سب سے پہلا چوگڑیاں روگ کا آئے گا پھر ادھے گا پھر چر کا آئے گا یا چل کا آئے گا پھر لاب امرت کال شب اور روگ تو یہ دن کے آٹھ چوگڑیے ہیں اور ایک گھنٹہ ایک تالیس منٹ اور ترے پن سیکنڈ سے اگر اس کی گھنٹہ نہ کریں تو روگ کا چوگڑیا پانچ سینٹالیس سے آج پرارم ہوگا اور سات گنتیس پر سمابت ہوگا اسی پرکار ادھے گ کا چوگڑیا سات گنتیس سے نو گیارہ تک چلے گا چل کا چوگڑیا نو گیارہ سے دس ترے پن تک چلے گا لاب کا دس ترے پن سے بارہ پینتیس دو پہر تک چلے گا امرت کا چوگڑیا بارہ پینتیس سے چودہ بج کر سولہ منٹ ارثات دو پہر کی دو بج کر سولہ منٹ تک چلے گا کال کا چوگڑیا دو پہر کی دو سولہ سے پندرہ اٹھاون ارثات تین بج کر اٹھاون منٹ تک چلے گا شب کا چوگڑیا تین اٹھاون سے شام کی پانچ چالیس سترہ چالیس تک چلے گا اور روگ کا چوگڑیا آج شام کو پانچ چالیس سے گنیس بائیس سوریہاست تک چلے گا تو اس پرکار سے یہ دن کے چوگڑیوں ہوں گے اور ایک چوگڑی کا مان ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ ترے پندھ سیکنڈ ہوگا یہی واسطیق گھڑنا ہے اور اسی پرکار سے آپ روج کے سوریہاست دیکھیں سوریہاست میں سے سوریہاست گھٹا ہے جو بھی مان آئے وہ دنمان کہلاتا ہے حالانکہ پنچانگوں میں دنمان گھٹی پل میں ہوتا ہے یدی جو سوریہاست ہو اس میں سے سوریہاست گھٹائیں گے جو بھی گھنٹے آئے اسے ڈائی سے گھنا کریں تو دنمان کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کٹی پل میں کتنا ہے لیکن جو سوریہاست میں سے سوریہاست گھٹا رہے ہیں اور تیرہ گھنٹے پینتیس منٹ کا جو دن ہے وہاں بھی دنمان ہی کہلائے گا وہاں گھنٹے منٹ میں کہلائے گا اور یدی آج رات کے چوگڑی دیکھیں گے تو اس پرکار ہوں گے کیونکہ رات کے چوگڑی چھوٹے ہیں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ سات سیکنڈ تو آج گروہار آج منگلوار ہے شام کا کال کا چوگڑیا لگے گا شام کو سوریہاست کے بعد سات بائیس سے آٹ چالیس تک چلے گا کیونکہ اس میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ سات سیکنڈ چھوڑیں گے تو اس پرکار سے کال لاب ادھے شب امرت چل روگ کال اس پرکار کے چوگڑی ہے جو ایک ایک ڈے 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 گھنٹے کا نہ ہو کر ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ سات سیکنڈ کے راتری کے چوگڑی ہوں گے اور اس سے آپ چوگڑیوں کی گھنڈ نہ کر سکتے ہیں جو آپ روج ڈے لی چھے بجے سے چھے بجے شوریہاست مانتے ہیں وہ چوگڑیے سبھی گلت ہوتے ہیں ان کو آدھار مان کر یہ دی آپ کوئی بھی مہرد کریں گے تو سبھی اشب ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے سارے کام آپ اپنی اچھا سے کریں گے ضرور لیکن وہ چوگڑیے صحیح نہیں ہوں گے اُلٹے سیدھے چوگڑیوں میں کام کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا یہ دی باستوک چوگڑیے کی گنیت سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ستر سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ چوگڑیے کیول چھوٹے موٹے کاریوں میں ہی کام میں لیے جاتے ہیں جیسے گھر پرویش گھر آرمب میں تو ابھیجیت مورت سرسٹ ہوتا ہے یا لگن بھی دیکھے جاتے ہیں لگن سرب سرسٹ ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی دھیان لگانا ہوتا ہے تو آج آپ کو سمجھ میں آیا کہ چوگڑیے پرتی دن جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں چارٹ میں ڈیڑھ ڈیڑھ گنٹے کے وے باستو میں ڈیڑھ ڈیڑھ گنٹے کے ادھک ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ادھران صحیح سمجھائے کہ آج جو چوگڑیہ ہے ڈیڑھ گنٹے سے ادھک ہے ایک گنٹہ ایک تلیس منٹ اور ترے پندھ سیکنڈ ہے تو یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے ادھک سے ادھک شیئر کریں تاکہ لوگ بھی چوگڑیوں کی واسطفقتہ کو سمجھ سکیں دنیواد جائشی کرشنا